آدھن یدھر جی یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیش کے سامرت پر بسوات نہیں ان لوگوں کو دیش کے پریشن پر بسوات نہیں ہیں دیش کے پراکرم پر بسوات نہیں کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا کہ ہماری سرکار کے اگلے ٹم میں تیسرے ٹم میں بھارت دنیا کی تیسری ٹاپ ارث ربستہ بنے گا آدھن یا دکھر جی آدھن یا دکھر جی اب دیش کے بھوشے پر تھوڑا سا بھی بھروسہ ہوتا جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم آنے والے پانچ سال میں تیسرے ٹم میں ہم دیش کی اکانومی کو تیسرے پر لائیں گے دیکھ جنبے بھار بھی پکش کیا کرتا وہ سوال پوچھتا سوال پوچھتا اچھا بھی بتاؤ مینورا جی بتاؤ کیسے کرنے والے ہو اچھا مہدی جی بتاؤ کیسے کرنے والے ہو آپ کروڑ میں بتاؤ ایسا کرتے ہیں اب یہ بھی مجھے سکھانا پڑ رہا ہے لیکن یا یا وہ کچھ سجاو دے سکتے تھے یہ کچھ سجاو دے سکتے تھے یا پھر کہتے ہم چناؤں میں جنتہ کے بھی جا کر کے بتائیں گے کہ یہ تیسرے کی بات کرتے ہیں ہم تو ایک نمبر پر لے کے آئیں گے اور ایسے ایسے لے کے کچھ تو کرتے ہیں لیکن ہمارے بیپش کی تراث دیئے ہیں اور ان کے راجلیتیق بیمرز پر گوھر کیجئے کانگریس کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اب دیکھئے کتنا کلپنا دارید رہے ہیں اتنے سالوں تک ستہ میں رہنے کے بعد بھی کیا انبھاوتاہین باتیں سننے کو مل رہی ہے جی کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں اس کی لقص تک پہنچ رہے ہیں کچھ گلوں کی ضرور نہیں ایسے ہی ہونے والا ہے تیسرے نمبر پر بتاو مجھے لگتا ہے کہ اسی سوچ کے کارن وہ سوتے رہے ہیں اتنے سالوں تک ستہ میں اپنے آپ ہونے والا ہے وہ کہتے ہیں بینا کچھ کیے تیسرے پہنچ جائیں گے اور کانگریز کی مانے سوئے 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 سب ہو جائے گا یہ ہی ایک آدنے ایک جگ جی یہ وجہ ہے کہ کانگریز کے شانسن میں بھارت گریبی اور گریبی کو بڑھاتا گیا نائنٹین نائنٹی ون میں دیش کنگال ہونے کی ستھیتی میں تھا کانگریز کے شانسن کان میں آرث بابستہ دنیا کے کرم میں دس گیارہ بارہ اس کے بیچ میں جھولے کھاتی تھی جھولتی رہی تھی لیکن دو ہزار چودہ کے بار بھارت نے ٹاپ پانچ میں اپنی جگہ بنا لی کانگریز کے لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ کوئی جادو سے لکڑی سے ہوا ہے لیکن میں آج صدر کو بتانا چاہتا ہوں مانین تکش ریفارم پرفارمنٹ ٹرانسفارم ایک نشتیت آیوجن پلاننگ اور کٹھور پریشنم پریشنم کی پراکاشتہ اور اسی کی وجہ سے آج دیش اس مقام پر پہنچا ہے اور یہ پاہ پلاننگ اور پریشنم کی نرنت رضا بنی رہے گی آوشکتہ آنسار اس میں نئے ریفارم ہوں گے اور پرفارمنٹ کے لیے پوری طرح طاقت تو لگایا جائے گا اور پرنام یہ ہوگی کہ ہم تیسرے نمبر پر پہنچ کے رہیں گے آجنی ادھگی دیش کا وشوانس میں شبدوں میں بھی پرگڑ کرنا چاہتا ہوں اور دیش کا وشوانس ہے کہ دوہزار اٹھائیس میں دوہزار اٹھائیس میں آپ جب اوشوانس پرستا لے کے آئیں گے تب یہ دیش پہلے تین میں ہوگا یہ دیش کا وشوانس